بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈی کی نہیں ہے بلکہ وہ دوسری کوئی اور کے ساتھ تصویر لگا کے انٹرمنیٹ پہ انہوں نے یہ دی ہے تصویر کہ یہ دیکھیں یہ ولی گردل لگا کر موڈی کی گردل لگا دی گئی ہے ٹھیک ہے موڈی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کم عمری میں ہی والد کی چائے کی کینٹین پر کچھ عرصہ کام کرتا رہا ہے مگر دوستو یہ جھوٹا فاسسٹ موڈی سویک پر کی نوکری اور اپنی اصلیت چھپانے کے لیے ایسا بیان دے رہا ہے اس کے علاوہ ویورز ایک بہت مزے کی بات سنیں کہ گوگل میں موڈی کی بہت بڑی بڑی ڈگریاں بیان کی گئی ہیں کہ اس نے امی کیا ہے اور ایسی ایسی ڈگریاں ہیں کہ جو یقین نہیں آتا کہ موڈی نے واقعی ہی حاصل کی ہوں گی اپنی میند پر اپنے بلووتے پر لیکن طاقت کے زور پر ڈگریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اب ایک بات نوٹ کریں کہ کیا موڈی چہرے سے ایجوکیٹی نظر آتا ہے کیا تعلیم نے اس کا کچھ بھی بگاڑا ہے حق روب کی نوکری کرتے ہوئے اس کی ملاقات نیتاؤں اور بڑے بڑے لوگوں سے ہونے لگی جو چائے کی ہوتل میں آتے جاتے رہتے تھے پھر اس نے سیاست دانوں کے ساتھ کام شروع کر کے سیاست میں قدم رکھ دیا اور آر ایس ایس کا سرگرم ڈکن بن گیا دوستو آر ایس ایس کا لفظ آپ عمران حان سے اکثر سنتے رہتے ہیں عمران حان اکثر اپنے خطاب میں آر ایس ایس کا ذکر کرتے رہتے ہیں آر ایس ایس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا جہاں پر بیان کر دیتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی دہچتگرد ہندو کی تنظیم ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان صرف ہندووں کا ملک ہے اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی دوسرا مذہب کے لوگ اور اقلیت جو بھی رہائش پذیر ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہندوستان پر رہے ہیں ایون کہ وہ پاکستان کے کو بھی ہندوستان میں ہی شمار کرتے ہیں ان کو یہ بھی آگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کیسے الانگ ہو گیا ہے وہ اس کو اپنا حصہ جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صدیوں سے ہم لوگوں نے یہاں پر ہندووں نے حکمرانی کی ہے اور ہم پر پہلے مسلمان آ کر وہ حکمران ہوئے پھر انگریز اور پھر اس کے بعد پاکستان علاق ہو گیا اور وہ اسی کوشش میں اور وہ اتنی فاسسٹ جمعیت ہے نا کہ وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جان سے مارتے ہیں اور صرف ہندو ہندوستان میں رہ جائیں تو پھر اس نے چونکہ وہ ان کا رکن بن گیا اور ان کے لئے کام کرنے لگا اور پریکٹیکل بہت زیادہ وائلنس کرنے لگا اور لوگوں کو ماننے لگا اور گجرات کا تو آپ کو ذکر کا پتہ ہی ہوگا اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جان جاتی ہوں لیکن آہر میں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کے جانے والوں نے یہی بیان دیا ہے کہ یہ موڈی ہی کی اوریجنل تصویر ہے جیسا کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ ایک تصویر پیش کر رہی ہوں جس میں اس کی بچپن کی تصویر میں نے دکھائی ہے کہ اس کی ٹانگیں اور اس کا بھدن اس کو اگر آپ بہت قریب سے دیکھیں تو اس تصویر سے جو سویپر ہے موڈی سویپر بلکل اس بچپن کی تصویر سے اس کا باڈی لینگویج باڈی میچ کر رہی ہے دیکھیں اسان کی شکلیں بدلتی ہیں بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں لیکن جسم کی شیپ نہیں بدلتی شیپ ہوئی رہتی ہے اور یہ 100% موڈی ہی کی تصویر ہے ایکچولی وہ وہاں پر چائے والا نہیں تھا میبی چائے بھی ان کو فراہم کرتا تھا صرف چائے والا نہیں تھا وہ اپنے باپ کے ہوتل میں کام کرتا تھا باپ کا ہوتل ہوگا تو وہ کام کرے گا یہ تو پتہ نہیں کس کے ہوتل میں کام کرتا تھا روزی روٹی کمار رہا تھا چائے بھی بیچتا تھا اور ساتھ میں وہاں پر سارے جو بھی کام کر ایک سویپر کو بھی کرنے پڑتے ہیں ایک بلازم کرنے پڑتے ہیں وہ سب کرتا تھا تو لہٰذا میں اب اپنی اس بیان کے بعد ویڈیو اینڈ کرتی ہوں اور آپ سے ایک بہت مہدبانہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز مجھ سے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے سومی شیخ کی میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اس طرح کے میں ویڈیوز بلاتی رہوں گی آپ کے لئے اللہ حافظ